دنیا کے اندر موجود تمام پانی کو اگر ایک جگ میں ڈال لیا جائے تو صرف ایک چمچ پانی وہ پینے کے قابل ہے باقی تمام پانی وہ پیا نہیں جا سکتا یاد رہے دنیا میں پانی زیادہ تر یا تو فروزن ہے یا سالٹی ہے یعنی جمع ہوا ہے یا نمکین ہے اور یہ واحد سبسٹنس ہے جو تینوں حالتوں میں موجود ہے لیکوڈ بھی ہے مایا بھی سالٹ بھی ہے برف کی صورت میں اور یہ گیشی سٹیٹ میں بھی ہے یعنی بھاپ کی صورت میں بھی موجود ہے اور پانی ایک طاقتور ترین چیز ہے کیونکہ یہ ہر جگہ سے اپنا رستہ نکال لیتا ہے بڑی بڑی چٹانوں کو پگلا دیتا ہے اور اب پانی کی مختصر ترین تعریف کیا ہوگی پانی زندگی ہے اور آج موسمیاتی تبدیلیاں یہ جو علودگی ہے اس وجہ سے ہمیں دونوں طرح سے پریشانی کا سامنا ہے پانی کم ہو رہا ہے اور جو ہے وہ گندہ ہے یعنی کونٹیٹی اور کوالٹی دونوں متاثر ہو رہی ہیں انسانی جسم میں پانی کی اہمیت ہے یہ تو بہت اوپن ہے انسان کی جسم کا ساٹھ فیصد سے زیادہ پانی پر مشتمل ہے اور جسم میں ہونے والا ہر ہر پروسس ہر ہر فنکشن اس کو پانی کی حاجت ہے جانوروں میں دیکھا جائے تو اوٹ کئی کئی مہینے بغیر پانی پیئے رہ سکتا ہے لیکن جب ایک بار پانی پیتا ہے تو ایک ہی دفعہ میں سو لیٹر پانی پی سکتا ہے لیکن انسان میں یہ کوالٹی نہیں ہے ہمیں تو ہر ہر وقت پانی چاہیے بالخصوص گرمیوں میں لیکن اب پانی کم ہو رہا ہے لاہور میں کہا جاتا ہے پہلے انیس سو اسی میں دو سو فٹ کھودتے تھے ساف پانی نکل آتا تھا لیکن اب تیرہ سو فٹ کھودنا پڑتا ہے تب جا کے فریش وارٹر ساف پانی ملتا ہے اور یقین کیجئے یہ جو صبح اٹ کے اب نلکہ کھولتے ہیں اور پانی باہر آ جاتا ہے بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے بہت سے ملکوں میں پانی راشن کر کے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں دیا جاتا ہے نہانے کے دن مقرر ہے قبلہ امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور پانی کسی ایک خاص ملک کی یا قوم کی نہیں بلکہ قرآن عرض پر موجود ہر جاندار کی ضرورت ہے آج پانی کو بچانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے کس طریقے سے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں اور ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں پانی کے بچانے کے حوالے سے میانہ روی کے حوالے سے اعتدال کے حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے ماشاءاللہ واقعی پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ دنیا سے مائنس ہو جائے تو کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا سارے کے سارے مر جائیں اور بعض تو اسے کہ وہ رہتے ہی پانی میں جیسے کہ دنیا کی جو آبادی ہے زمین سے زیادہ وہ پانی کی آبادی ہے سمندر تو یہ رہتے ہی پانی میں مچھلیاں پانی کے بغر زندہ نہیں رہ سکتے تو یہ پانی اور پھر انسان جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ساٹھ فیصد بدن جو ہے ہمارا یہ پانی اس میں ہے اور بھی اس میں مٹی بھی ہے تو پانی جو ہے یہ ساٹھ فیصد ہے سشٹی پرسنٹ تو اب یہ کہ پودہ بھی ہے اس کو پانی نہیں دے گا تو مرجا جائے گا تو اگر انسانی بدن کو پانی نہیں ملے گا یہ کیسے جیے گا پانی کے اسراف سے تو ویسے ہی بچنے کا حکم ہے یہاں تک ہے کہ اگر جاری نہر پر بھی جاری پانی میں بھی مضوع کیا جائے تب بھی اسراف سے بچنے کی تاقید ہے ہمارے ہاں جہاں پانی کی فراوانی ہے کہ پانی اچھی مقدار میں مل رہا ہے تو اس میں لوگ احتیاط کم کرتے ہیں وضوع کرنے کے لئے ویٹھیں گے تو پہلے بعض لوگ نل کھولتے ہیں پانی بہنا شروع ہو گیا اب یہ آستین چڑھاتے ہیں یہ جو پانی آپ نے بہانا شروع کرتے ہیں یہ گناہ ہو رہا ہے یہ گناہ گار ہو رہا ہے یہ کھولنے کے کوئی تک نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے پھر یاستین چڑھائیں گے تو پھر وضوع کرتے ہوئے تو تھوڑا تھوڑا پانی پچ پچ کریں گے پانی دھڑ 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 بے رہا ہوتا ہے اسی طرح مطلب مسا کرتے ہیں تو اس وقت بھی نل کھولا ہوتا ہے بعض لوگوں کو مسا کر رہے ہوتے ہیں پانی دھڑ دھڑ بے رہا ہے تو یہ نے ایک وضوع کر رہے بیٹے تو بہتا نہیں کتنے گناہ کر کے اٹھے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں اچھا بعض لوگوں کوئی بتائے گا تو بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا ہم تو باپ داداؤں سے یہی طریقہ دیکھا ہے ٹھیک ہے باپ داداؤں کا طریقے کی اگر زیدے تو وہ تو کفار کرتے تھے ہمارے باپ داداؤں کا دین ہم نہیں چھوڑ سکتے ہم تو قرآن و حدیث کے پابند ہیں اللہ و رسول کے حکامات کے پابند ہیں تو بہرحال پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے بہار شریعت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ آدھا چلو ناک میں چڑھانے کے لئے کافی ہے پورا چلو پانی لینا اسراف ہے ہمارے تو پورے چلو کی کہاں بات ہے دست چلو تک تو گر جائے گا نل اتنا زور سے کھلا ہو تو پھر جا کر یہ ناک تک پہنچتے پہنچتے تو ناک پر جو پانی استعمال کرنا ہے وہ آتا نہیں ہے خالی نوک پر لگا لیتے ہیں باقی باہر دیتے ہیں تو نوک پر لگا لینا اسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا پانی وضو میں سونگنا ہے سونگ کر چڑھانا ہے یہ ناک کی نرو ہڈی تک ہاں روزے میں احتیاط کرنی ہے کہ اگر زور سے سونگ لیا اور دماغ میں چڑھیا روزہ بھی یاد ہے تو تو روزہ ٹوڑی آگا روزے میں احتیاط سے پانی لیکن ناک کی حدی تک سنت اور غسل میں فرض ہے نوک پر لگانے سے وضو کی سنت ادا نہیں ہوگی اور غسل کا فرض ادا نہیں ہوگا بے غسلے رہیں گے چڑھانا ہے یہ نہیں آتا ہے گرانا آتا ہے باقی کچھ نہیں آتا پانی پییں گے اور آدھا گلاس کیوں کر کے پھینک دیں گے پانی کی تنگی کا اب آپ نے سنا نا کہ گلوبل ورمنگ سب جگہ مطلب اس کے وہ ترہ ترہ کے مطلب اثرات جاری ہے اسے لاہور کا بتا ہے کہ پہلے اسی میں دو سو فٹ نیچے سے مل جاتا تھا پانی اب تیرہ سو فٹ کتنا گہرہ چلا گیا پانی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا تو یوں مطلب یہ کہ پانی بہت بہا ہے جاتا ہے ترہ ترہ سے لوگ پانی کا اصلاف کرتے ہیں میرے آقا علی حضرت رحمت اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر تھے کسی نے پانی پیا اور باقی پانی وہ پھینک دیا اس پر علی حضرت رحمت اللہ نے ان کو سمجھانے کے بڑا پیار انداز اختیار فرمایا آپ نے ایک عالیم صاحب کا واقعہ بتایا بادشاہ عالم گیر محمود گزنوی حارون رشید حارون رشید نے پیاس لگی جو ایک عالیم صاحب ابن سمہ کبھی نام آتا ہے تو ان سے پانی مانگ بایا تو وہ عالیم صاحب جو تھے انہوں نے پانی کا گلاس پیش کیا اور فرمایا کہ بادشاہ ٹھے رو پہلے یہ بتاؤ کہ آپ اگر کسی جنگل بیابان ویرانے میں ہو وہ پانی نہ ملتا ہو اور پیاس سے آپ کی آپ کی جان پر بنی ہوئی ہو کہ نہیں پییں گے تو فوت ہو جائیں گے ایسے میں پانی زیادہ زیادہ کتنے کا خرید کر پییں گے بادشاہ نے کہ چاہے میری مجھے عادی سلطنت دینی پڑ گیا میں پانی خریدوں گا اور پیوں گا جان بچاؤں گا پھر عالم صاحب نے سوال کیا کہ یہ پانی اندر چلا جائے اور اس کے بعد یہ نکلے نہیں پشاپ بند ہو جائے نکلے نہیں اب علاج پر کتنا زیادہ زیادہ خرچ کرنے کے لئے آپ تیار ہو جائیں گے وہاں چاہے میری پوری سلطنت دینی پڑ جائے جہانے تو جہانے میں تو جان بچاؤں گا اور پانی نکلوانگا تو بادشاہ نے مطلب پانی کا گلاس بادشاہ کو پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے قلیف آرون رشید کو پیش کرتے ہوئے عالم صاحب نے فرمایا کہ اپنی سلطنت پر جتنا ناز کرنا کر دیجئے کبھی آجی سلطنت ایک گلاس پانی پر بک رہی ہے تو کبھی ایک گلاس پانی کے لئے پوری سلطنت آپ کی بک رہی ہے جا رہی ہے سلطنت میں کیا رکھا اس پر بادشاہ رو پڑے خلیف آرون رشید یہ واقعی یعنی ہماری بادشاہت تو قیمتی پانی ہے پانی انمول ہے اس کی ہمیں علاقہ قدر نصیب فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علی محمد